ارے بھائی دعا عبادت ہے پکار عبادت ہے اور یہ حق ہے صرف ایک اللہ کا اللہ کا پکاریے اولاد چاہیے پیروں کی ڈھیڑیوں پہ اولاد نہیں ہے شفا چاہیے پیر بری امام کے کڑوں میں شفا نہیں ہے رزق چاہیے بابا حجمیری کے در پہ رزق نہیں ہے مسیقتوں سے نجات چاہتے ہو کسی بابے کی قبر سے ملنے والے دھوون کے اندر نہیں ہے یہ سب کچھ ہے تو مولا کے ہاتھ پہ ہے اس کو پکارو اور اگر تم تکبر کرتے ہو اللہ نے پکار کو عبادت کہا جو میری عبادت سے تکبر کرے گا مو موڑے گا مجھے نہیں پکارے گا وہ جہنم میں زلیل ہو کے داخل ہوگا سر نبی دعوت حدیث نمبر ایک ہدار چار سو انچاس کو سنیے پیارے نبی جنب محمد الرسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء والعبادت دعاء ہی عبادت ہے پکارنا ہی عبادت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ عبادت کے حقدار کون ہے بولئے عبادت کا حقدار کون ہے اللہ بچے سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا بڑے سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا پڑے لکھے سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا اور جاہل سے پوچھیں گے یا انپڑ سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ عبادت کس کا حق ہے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قانون کیا دے رہے ہیں الدعاہ والعبادہ وہ کارنا عبادت ہے اور عبادت کس کا حق ہے اللہ آپ نے کہا یا اللہ مدد آپ نے اللہ کی عبادت کی اور اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر یا علی مدد کہا تو آپ نے کس کی عبادت کی علی کی عبادت کی اور علی کی عبادت کا حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے سیدنہ علی رضی اللہ عنہ وردہ خلال اللہ کی عبادت کرتے تھے آپ کو ہر رکعت کے اندر اللہ نے درست کیا دیا ہے ایاکہ معبدو و ایاکہ استعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی صحیح ترجمہ کیا میں نے یا نہیں 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 میرے خواہد ترجمہ میں اُس سے غلطی ہو گئی ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے نا یہ غلط ہے یا پہلے والا غلط ہے یہ غلط ہے آپ ہی اور بھی کا فرق جانتے ہو سمجھا جو تھوڑا سا بی بی خوش ہو کر اپنے خامن سے کہے اللہ نہ کرے کسی کی کہے میں مثال دے رہا ہوں بی بی خوش ہو کر خامن سے کہے آپ بھی میرے خامن ہیں کیا کہو گے میں صدقے باری جاؤں سنیے ماشاءاللہ کیا پیاری بات ٹھنڈ پہ گئی کہو گے جی بادو سے پکڑ کے بادو مرود کے کھکتی دے چندل آو گے نکل یہ کیا کہتی ہے میں بھی تیرا خامن ہوں آپ تو تھپڑی مارو گے کسی پتھان کی بی بی نے کہتی ہے پھر بولی مار دے گا بولی چھوڑے گا بی بی جنت کی آئی وی حور ہو حسید ترین میس ورڈ ہو اور وہ کہتے اپنے خامن کو آپ بھی میرے خامن ہیں اور خامن سے یہ برداشت اس کے حسن و جمال کو وہ نہیں دیکھے گا اپنی غیرت میں آئے گا گھر سے اور کالی کلوٹی ہو اور کہے میں آپ کی ہی بی بی ہوں آپ ہی میرے خامن ہے ماتہ چم ہوگے نہیں چم ہوگے ہاتھو چم لوگے نا کفز کا دل ٹھنڈ ہوگی ملے کالی ہے غیرت والی تو ہے عزت والی تو ہے آگے سمجھ فرق ہی اور بھی کا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہو اعلان تیری بھی عبادت کرتے ہیں یہی تو مشرقینِ مکہ اور ہر دور کے مشرقوں کا حال تھا تجھے بھی پکارتے ہیں تو بھی آسمان زمین کا خالق ہے اور یہ جو دھرتی پہ لاد و عزہ یہ حبل ہے یہ وز سوا یعوس یعق نصر ہے یہ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے یہ پیر و فقیر بھی کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی اور بھی کا فرق مٹا رہے ہیں کہ کہو ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے بھائی دعا عبادت ہے آپ کہو گے یا اللہ مدد یہ صرف اللہ ہی کے لیے کہا جائے گا کیونکہ عبادت اللہ کی ہی ہوتی ہے اور یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا حسین مدد یا فاطبہ الزہرہ مدد یا امام سمانہ مدد یا پیر بہاول حق مدد کا نعرہ لگایا تو آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کیا اور ہمیشہ کی دلدل جہنم اور ذلت کی حوالے ہو گئے مالک بیان فرماتا ہے حال ذرا اس پہ غور کیجئے وَمَنْ أَوَلُّ مِمَّنْ يَجْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑا گمراہ کون ہے میری گفتگو کہ اس بنیادی نقطے کو یاد رکھنا کائنات میں سب اس سے بڑا گمراہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے ایک اللہ کو اپنے لیے کافی نہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ کے پاس بھی ہے اور اللہ نے ان کو بھی دے رکھا ہے اللہ سے بھی مانگ لینا چاہیے اور ان کے در پہ بھی آ جانا چاہیے یہ اللہ کے لڑلے ہیں یہ اللہ کے رتے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ اللہ کے خزانوں میں پہنچے ہوئے ہیں ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے مولا فرماتا ہے وَمَنْ نَوَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑا دمرہ کون ہوگا جو ان کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ قرآن حکیم کی آیت میں بہر کرنا مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک ان کی پکار کا انہیں جواب نہیں دے سکتے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور پکار کا جواب دے کیسے یہ تو غافر ہیں قبروں میں تفن ہوگئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر پہ کون آیا ہے چیڑی آئی ہے چیڑا مرید آئی ہے یا مرید نہیں انہیں نہیں پتا یہ غافر ہے نہیں جی آپ نہیں مانتے وہ جو ہے نا یہ ایسی ایسی آتے پڑتے ہیں جو بتو والی ہیں یہ بتو والی نہیں ہے یہاں مالک اعلام کرتا ہے کہ تیامت کے دن یہ اس شرک کا انکار کریں گے ان قبروں پر آ کر بھیریوں پر آ کر رونے والوں کلامِ الٰہی کو سن لو مولا فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آمُرْدوں کو نہیں سنا سکتے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ ایک اور مقام پہ فرمایا آمُرْدوں کو نہیں سنا سکتے اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ اللَّهَ اس کو چاہے سنا دے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ہر جو قبروں میں دفن ہوگے آپ ان کو نہیں سنا سکتے نہیں یقین آپ تو شوشل میڈیا پہ ان رہتے ہیں آپ کی نظر سے وہ تصویر گزری ہوگی پیر جی کمیزار ابھی صرف چار دیواری اور پکی قبر تک ہی تھا کبہ بننے میں ابھی تھوڑی سی دیر تھی دوسری پارٹی آئی رات کو سائیڈ سے ٹویا کھٹیا بابا جی نو کڑ کے لے گئے جن کا مزار تھا جنہوں نے دکان بنائی تھی کاروبار کرنے کی پلانی تھی ابھی ابتدا میں دکان کھلی تھی صبح آئے کبر سائیڈ سے پٹی بھی ہے بابا جی غیب ہے ایسے ڈاکو آپ نے دیکھے کوئی سونا لے جاتا ہے کوئی چاندی لے جاتا ہے کوئی کپڑے لے جاتا ہے کوئی کار لے جاتا ہے کوئی کچھ لے جاتا ہے یہ نئے ڈاکو ہیں بابا کٹ کے لے غوث عاظم غائب ہے مشکل کشا غائب ہے حاجت روا غائب ہے پھر ایسے چو کے پاس گئے جی وہ رات کو ہمارے مشکل کشا صاحب کو چور لے کے چلے گئے مشکل کشا نے چوروں کی ٹانک کیوں نہیں پکڑی کہ میں نے کیوں کٹ رہے ہو یہ مردے ہیں یہ اپنی قبروں میں دفن ہو گئے ڈیڈ بارڈ یہ ہے ان کو کوئی پتا نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کا اس جہاں سے رشتہ ختم ہو چکا ہے اور اللہ کی قسم سمجھانے کے لئے چھیڑنے کے لئے نہیں دنس کے لئے نہیں کسی کا دن دکھانے کے لئے نہیں سینوں کو کھول کر رب کی توحید آپ کے دل میں اتارنے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر یہ بابا یہ مشکل کشا ہوتا یہ حاجت روا ہوتا یہ سب کچھ جانتا ہوتا جیسے خان صاحب نے لکھا ہے جاؤ اگر قبروں کے دیدار کے لئے تو پیتیوں کی طرف سے جایا کرو تاکہ نیچے پڑے وے پو دیکھنے میں اسے منڈی موڑ کے دیکھنی پڑتی ہے کہ پیچھے سے کون آیا ہے سامنے سایا کرو اگر یہ دیکھنے والا یہ سننے والا یہ کرنے والا یہ بھرنے والا یہ دینے والا ہوتا چوروں کے ساتھ تو نہ جاتا اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اس کی یہ دنیا ختم ہو چکی ہے اس کا جسم یہ ڈڈ بوڑی بن چکا ہے چور آئے اور اٹھا کر لے گئے ابھی بھی تھوڑی سی اقل استعمال کر لو کہ تمہاری زندگی میں نفع نقصان ان مردوں کے ہاتھ میں نہیں صرف ایک مولا کے ہاتھ میں ہے آئیے اس رب کو پہچانے زالکم اللہ ربکم لہو الملک یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں عزت دی جس نے تمہیں زندگی دی اور ساری باتشاہت اس کے ہاتھ میں ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرُ